ہم ہار چیز سیکسس فیلیر میں اتنا علچ گئے ہیں کہ زندگی جینا بھول گئے ہیں اگر زندگی میں کچھ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو وہ ہے خود کی زندگی جی ہاں یہ کہنے والے خود سشنات سنگھ تھے سشنات سنگھ نے اپنی فلم چھچورے میں کہا تھا اور خود اپنی زندگی ختم کر بیٹھے بولی ووڈ کے ادھاکار سشنات سنگھ راجبوت 21 چنوری 1986 کو انڈیا مومبائی میں پیدا ہوئے ادھاکار سشنات سنگھ راجبوت کی اتوار کے روز خودکشی نے مومبائی میں اپنے اپارٹمنٹ میں 34 سالہ سشنات سنگھ سٹار کے لٹکتے پائے جانے کے بعد بولی ووڈ میں حیرت کی لہر دوڑ گئی سوتناک سنگھ نے خود کو پھندہ لگا کر زندگی کا اختتام کر لیا ہے مومبائی پولیس کی ایک ٹیم ادھاکار نے باندھرا اپارٹمنٹ پہنچی ہے اور اس وقت تشفیش چاری ہے مومبائی کے شہر باندھرا میں اپنے گھر میں لٹک کر ایک خودکشی سے مردہ پائے گئے مو بیانہ طور پر وہ تقریباً چھ مہینوں سے افسردگی کا شکار تھے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں صرف ایک ہفتہ کب سوشنات کی سابقہ مینجر دیشا سالیان نے بھی ممبائی میں اپنے اپارٹمنٹ کی چودویں منزل سے کودنے کے بعد خودکشی کر لی تھی سوشنات نے سوشل میڈیا پر ان کے انتقال کا غم کیا تھا سوشنات نے اپنے کیریئر کا آغاز ٹیلی ویئن کے پرائیوٹ چینل پر سیریل رشتہ سے کیا سوشنات سنگھ نے کوئی پوچھے سے بولی ووڈ میں قدم رکھا اور آخری بار فلم چھچورے میں منظر عام پر آئے آنے والی فلم دی بی چارہ لوگ ٹاؤن کی وجہ سے سیل کر دی گئی تھی سوشنات سنگھ نیشنل اولیمپیر وینر بھی رہے ہیں سوشنات سنگھ نے پی کے مووی میں سرفراس کا رول کیا تھا اور پاکستان میں بیشتر لوگ انہیں سرفراس کے نام سے ہی جانتے ہیں ان کی پاکستان میں بھی اچھی خاصی فین فالونگ ہے جو کہ ان کی خودکشی کرنے پر بہت افسردہ دکھائی دے رہی ہے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی تو لائک کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولئے ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ